موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی میری یہ ویڈیو زراکس اٹھاون پچپن فوٹوکاپی اور مشین کے بارے میں ہے کہ اگر آپ اس میں software وغیرہ کوئی چیز upgrade کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ print نہیں آتا ID card کا print نہیں آ رہا ہوتا آپ ID card کا print دیتے ہیں تو ID card کا print نہیں آ رہا یا اور کوئی problem آ رہی ہے کسی جگہ سے print نہیں آ رہا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو initialize کرنا ہوتا ہے تو آپ نے machine کو인شلize کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لئے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہارانیویل نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے مشین میں لاغن ہوں گے سٹار ہیش اور سٹاپ کا بٹن پریس کریں اب یہاں پہ کوڈ مانگے گا سکس سیون ایٹ نائن سکس سیون ایٹ نائن کوڈ لگا کے آپ انٹر کریں اب یہ سائیڈ پہ کافی سارے آفشن آ رہے ہیں جنرل انفرمیشن سرویس انفرمیشن دیگناسٹکس ایجیسمنٹ اور مینٹیننس ایجیسمنٹ پہ کلک کریں ایجیسمنٹ پہ کلک کریں گے تو ادھر بھی آپ شن کافی سارے آ رہے ہیں سیکڈ نمبر پہ جو ہوگا DC301 NVM انیشیلائیزیشن اس پہ کلک کریں یہاں سے آپ نے کپیئر پہ کلک کرنا ہے کپیئر پہ کلک کر کے کافی کنٹرولر سکینر پرینٹ اینجن تینوں کو آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے انیشیلائز پر کلک کرنا ہے یہ اپنیشیلائز پر کلک کرنا ہے یہ اپنیشیلائز پر کلک کر دیں انیشیلائز ہو جائے گا اس کے بعد اب آپ نے سسٹم پر آنا ہے یہ دیکھیں یوزر سسٹم اور آل میں نے پہلے یوزر پر کیا ہے اب سسٹم پر کروں گا انیشیلائز یہاں سے بھی انیشیلائز یہاں سے بھی آپ انیشیلائز کر سکتے ہیں انیشیلائززیشن سکسیسفل یہاں سے اس کو کلوز کریں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کلوز آؤٹ کریں اور اگزیٹ اینڈ ریبوٹ پر کلک کریں یہاں پر اگزیٹ اینڈ ریبوٹ ہوگا یہاں پر صرف ہوگا اگزیٹ اونلی اور یہاں پر اگزیٹ اینڈ ریبوٹ اور یہ کینسل ہے آپ نے اگزیٹ اینڈ ریبوٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے انگلیش یونائٹڈ سٹیٹ اور یہ بھی یہاں سے بھی آپ نے کی بورڈ لی آؤٹ پر بھی انگلیش رہنا دینا ہے یہ اب ڈسپلی لینگویج بوچھ رہا ہے اور یہاں پر کی بورڈ لی آؤٹ انگلیش یہاں سے نیکسٹ کر دیں اس کے بعد آپ یہاں سے کسٹمر پر کلک کر دیں یہاں سے اس کو سکپ کر دیں نیکسٹ انلاک اوپن نیکسٹ یہاں سے بھی آپ اس کو نیکسٹ اب یہاں سے وہ فارمیڈ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے انچس میں رکھنا ہے یا میٹرک میں اس میں آپ نے اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے جو کہ آپ نے پیج سائز سلیک کرنا ہوتا ہے یہاں پہ وہ اس بارے میں پوچھ رہا ہے میں یہاں سے اس کو انچس پہ ہی یہ انچس پہ رہنے دیتا ہوں نیکسٹ اب دبارہ سے ری سٹارٹ مانگ رہا ہے ایک دفعہ پھر میں نے اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے موسیقی 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 ایک بار پھر مشین ری سٹارٹ ہو گی اس کے بعد آپ کی فوٹو کپیر مشین ری سٹارٹ ہونے کے بعد دوبارہ یہ آم سکرین پہ آ جائے گی یہ آپ کمپلیٹ طریقے سے انیشیلائز ہو چکی ہے جب بھی آپ نے ساٹھ فیر اپگریڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ اس کو انیشیلائز ضرور کرنا ہے تو فرینڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہارانے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ شکریہ شکریہ